جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں تو ایک منڈہ لائے جائے گا اور اس کو جنت والجہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا اب پوچھا جائے گا اہل جنت کے جانتے ہو یہ کیا ہے جانور میڑا کیا ہے جنت والوں کو کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور زندہ رہو گے اب موت نہیں آئے گی موت کو موت آ چکی ہے اور جہنمی ہو تم جہنم میں رہے گئے اب تم پر بھی موت نہیں آئے گی تو یاد رکھیں کہ جیسے حیات ایک چیز ہے موت بھی ایک چیز ہے یہ نہیں ہے کہ موت عدم کے معنی میں ہوئی ہے بات کیونکہ اللہ نے قرآن جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا تو اسی لیے قیامت والے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو اس موت کو ایک جانور کی شکل میں لائے جائے گا اور ذبہ کر دی جائے گا اب موت کو بھی موت آ گئی خلاص آج کے بعد تو کسی پر موت نہیں ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت بھی ایک حقیقت ہے اور اس کی بھی ایک شکل ہے اور حیات بھی ایک حقیقت ہے اس کی بھی ایک شکل ہے بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ موت کی شکل جو ہے وہ تو اسے مندھی کی ہے اور حیات کی شکل جو ہے وہ ایک جیسے ہے ہمارے گھوڑی کی شکل میں حیات کی شکل ہے کیونکہ جب حضرت جبریل آتے تھے تو وہ اسی گھوڑی پر سوار ہو کے آتے تھے سامری کو کھلانے کے لیے تو اس کے پاؤں یہاں پڑھتے تھے تو سبزہ ہوگاتا تھا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ حیات ہے اس کا پاؤں یہاں پڑھتا ہے تو چین مردہ بھی زندہ ہو جاتی تو اس نے وہ مٹی اٹھائی اور پھر وہ بچڑے کے موں میں ڈال دی تو جنت والوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو آج خوشی سے مر جاتے وَيَا شَاقُوَ حَلُّنَّارِ شَاقَتَن اور جہنمی سانس نکالیں گے جیسے گدہ رکالتی ہے اگر موت ہوتی تو شاید آج اس غم میں وہ مر جاتے لیکن موت کو تو موت آ چکی تھی اور سب نے لوٹ کے پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف جانا ہے تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں محنت کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو منا لیں تاکہ قیامت والے دن حسرت والے دن پر ندامت نہ ہو کہائے کاش ہم نے کیا کیا تو اس دن پھر حسرت کا اور ندامت کا افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ